مووی کی شروعات میں لندن کے ایک بیلڈنگ کنسٹرکشن سائٹ کو دکھایا جاتا ہے وہاں کام کرنے والے دو لوگوں کو سولوی صدی کے چارلز کا کیٹ کوم ملتا ہے اس قبر میں مرے وے لوگوں کے کھوپڑیں رکھی جاتی ہے اسے دیکھ کر وہ دونوں سوچتے ہیں کہ اس کے اندر انہیں کوئی خزانہ ضرور ملے گا یہ سوچ کر بھی دونوں اندر جاتے ہیں پر اندر انہیں صرف مرے وے لوگوں کے کھوپڑیاں ہڈیاں اور لاشیں دکھائی دیتی ہیں ان لاشوں میں سے دو زومبی کے طرح ان کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں اور انہیں کارٹ کھانے لگتے ہیں تب ہی مووی کا ٹائٹل کوکنیز ور سے زومبی آتا ہے کٹ کر کے مووی کے دو ہیروز سٹیری اور اینڈی کو دکھاتے ہیں دونوں بھائی ہیں یہ دونوں اپنے دادا جی کی ریٹائرمنٹ ہاؤس کی تھوڑی تھوڑی مدد کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ایک دن دادا جی کی ریٹائرمنٹ ہاؤس کے آگے کسی بلڈنگ کنسٹرکشن کمپنی کے لوگ ایک بورڈ رکھ کر چلے جاتے ہیں یہ دیکھ کر دادا جی گسے میں زور سے چلا رہے ہوتے ہیں تب یہ دونوں وہاں پہنچ جاتے ہیں اور دادا جی کو گوڈ ماننگ کہہ کر ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس عمر میں ایسے باہر آ کر کیوں چلا رہے ہیں اس پر دادا جی کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے میری عمر ہو گئی میں ابھی تک جوان ہوں اور یہ تم لوگ کیا لائے ہو وہ کہتے ہیں کہ کھانا لائے ہیں پھر وہ اندر آ جاتے ہیں اور وہاں کے سبھی بزرگوں کو کھانا کھرا دیتے ہیں باہر دادا جی اس کنسٹرکشن کمپنی کے بورڈ کو لات مار کر اندر آتے ہیں تب وہاں اس کنسٹرکشن کمپنی کا انجینئر آ کر کہتا ہے کہ آپ کی پرمیشن کے ساتھ ہم اس بیلڈنگ کو گرانے والے ہیں پھر دادا جی کہتے ہیں کہ تم لوگ ایسا نہیں کر سکتے یہ کئی بزرگ اور ریٹائری شٹاپ کے رہنے کی جگہ ہے اس لئے تم اسے نہیں گرا سکتے پر انجینئر کہتا ہے کہ سرکار اس بیلڈنگ کو گرانے کی پرمیشن ہمیں دے چکی ہے اور ہم اسے گرا کر ہی رہیں گے اگر آپ چاہیں تو پیسے دیکھ کر یہ جگہیں خرید سکتے ہو یہ سنکر دادا جی سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور گسے میں اسے باہر چلنے کو کہتے ہیں اتنے میں ٹیری اور اینڈی سب کو کھانا دے کر باہر آ جاتے ہیں اور اپنی کار میں بیٹھے بے ہوتے ہیں پر باہر اس کمپنی کے انجینئر کو کھڑا دے کہ دونوں ڈسکس کرتے ہیں کہ اس اُلڈنگ کو کیسے سلجائیں پھر وہ کار میں وہاں سے نکل جاتے ہیں پھر ہمیں دکھاتے ہیں کہ وہ کنسکشن سائٹ جو پہلے دکھایا گیا تھا وہ پورا ایریا ہے بلکل شمسان لگ رہا ہے پولیس نے اس ایریا کو سیل کر دیا ہے تب ہی ٹیری اور اینڈی اپنی کار کو اپنی سائٹ میں پارک کرتے ہیں اور وہاں سے ایک وین میں نکل رہے ہوتے ہیں راستے میں وہ اپنے جگری دوست ڈیوی کو پک اپ کرتے ہیں جس نے ایک بڑیہ پلائن بنائے ہوتا ہے اور ساتھ ہی ویس فلم کی ہیروین کیٹی کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں کیٹی دونوں بھائیوں کی کزن ہے آخر میں ایک اور آدمی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں اسے سب مینٹل مکی کہتے ہیں اراک وار میں بری طرح سے گھائل ہونے سے اس کے سر میں ایک میٹل پلیٹ رکھی گئی ہے یہ ایک کنٹینر کے اندر کچھ گنس نکال کر تیری اور اینڈی کی ٹیم کو بتاتا ہے وہ کچھ ہی گنس انہیں دیتا ہے پر ایک بڑی شوٹ گن اپنے پاس رکھ لیتا ہے جو کہ ایک انوکی شوٹ گن ہوتی ہے پھر سب مل کر وہاں سے نکلتے ہیں اور ایک بینک کو لوٹنے جاتے ہیں وہاں پہنچ کر ڈیوی کہتا ہے ہم سب اس کنسٹرکشن کمپنی کے سٹاف کی طرح کپڑے پہن کر لون لینے کے بہانے بینک کے اندر جائیں گے اور گن دکھا کر ان کو دھمکائیں گے ضرور پر کسی بھی قیمت پر کسی پر گولی مت چلانا اگر چلایا تو سمجھو ہماری جان بھی گئی پلان ٹھیک سے سمجھ کر وہ سب ویش بدل کر بینک کے اندر جاتے ہیں بینک کے اندر زیادہ بھی نہیں ہوتی صرف دو یا تین لوگ ہی ہوتے ہیں تیری کی ٹیم کھڑی کھڑی سوچتی ہے کہ کس سے بات کی جائے تب ہی بینک کی مینجر وہاں آتی ہے اور پوستی ہے اس کنسٹرکشن کمپنی کے مینجر نہیں تمہیں یہاں بھیجا ہے نا اندر آجائیے ایسا کہہ کر وہ انہیں اندر لے جاتی ہے پھر وہ پوستی ہے کہ وہ فارم کہاں ہے جو تمہارے مینجر نے تمہیں دیا تھا تیری کی ٹیم الجھن میں پڑ جاتی ہے اور یہ ان کے چہرے پر ساپ ساپ دکھتا ہے مینجر جان جاتی ہے کہ دال میں کچھ تو کالا ضرور ہے اور وہ ٹیول کی ڈرار کھول کر ایک امرجنسی بٹن کو پریس کر دیتی ہے تب ہی مکی مینجر سے کہتا ہے ایسا کوئی فارم وام تو ہمارے پاس ہے نہیں ایسا کہہ کر وہ اچانک اپنی شوٹ گر نکال کر مینجر کو دکھاتا ہے یہ دیکھ کر مینجر بہت ڈڑ جاتی ہے پھر اس سے پوستے ہیں کہ لوکر کہاں ہے وہ انہیں لوکر کے پاس لے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس لوکر میں صرف دو ملین پاؤنڈ سے جتنا ملے اتنا ہی کافی ہے ایسا سوچ کر وہ سارے پینسے بٹن لیتے ہیں بینک کے اندر سے باہر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پولیس کی پوری فورس وہاں بھار کھڑی ہے یہ دیکھ کر تو وہ بلکل حقے بکر جاتے ہیں کہ ارے ہمارے رہتے اس مینجر نے ایمرجنسی بٹن کب دبایا پینسوں کے بیک کو نیچے چھوڑ کر وہ سب ہاتھ اوپر کر کر سینڈر ہونے لگتے ہیں اتنے میں اچانک مائک ہی اپنی شوٹ گن نکالتا ہے اور پولیس والوں پر گولیاں پر گولیاں چلانے لگتا ہے پولیس تھوڑا پیچھے ہٹنے لگتی ہے اتنے میں ٹیری کی ٹیم واپس بینک کے اندر چلی جاتی ہے بینک کے اندر وہ کئی پلان سٹرائی کرتے ہیں جس سے وہ وہاں سے باہر آسکے پر کوئی اچھا پلان ہاتھی نہیں آتا بینک میں صرف دو لوگ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے لوائر اور دوسری مووی کی سیکنڈ ہیروین ایما مکی ان دونوں کو گن پوائنٹ پر بینک کے باہر لے آتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ان لوگوں کو ساتھ لے جانے سے پولیس والے گولی نہیں چلائیں گے پر ان دونوں کے ساتھ جب وہ باہر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں کوئی پولیس ہی نہیں ہے صرف ان کی کارڈز کھڑی ہیں لگتا ہے کہ پولیس والوں کو کسی نے کارڈ لیا ہے اور وہ خون سے لطپت رینگتے ہوئے نظر آتے ہیں سبھی ایک دم چکید رہ جاتے ہیں کیونکہ خون سے لطپت پولیس والے پوری سڑک میں رینگتے ہوئے ملتے ہیں تب کیٹی کہتی ہے کہ سب زومبی میں بدل گئے ہیں انہیں اب دشواسی نہیں ہوتا پر کچھ دیر میں سارے زومبی ان کی اور بڑھنے لگتے ہیں اب انہیں یقین ہو جاتا ہے اور وہ جان بچانے کے لیے وین میں چڑھ جاتے ہیں پر وہاں ایک عورت جس کو زومبی نے کٹا ہوتا ہے وہ ونتی کرتی ہے کہ مجھے بھی بچاؤ پھر وہ اس عورت کو بھی وین میں چڑھا کر نکل جاتے ہیں راستے میں وہ عورت دیرے دیرے زومبی بن گئی ہوتی ہے اور انہیں کٹنے ان کے پاس آتی ہے پر اتنے میں مکی اپنی شوٹ گن سے اس پر گولی چلاتا ہے اور وہ وین سے باہر گر جاتی ہے تب سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ زومبی کے کٹنے پر ہر کوئی زومبی بن جاتا ہے وہ سیدھے ٹیری اور اینڈی کی پرانی فیکٹری پہنچتے ہیں اور وہاں وین کو پارک کر دیتے ہیں اتنے میں ڈیوی جا کر مین گیٹ کو بند کرتا ہے تب ہی ایک زومبی اس کے بہت پاس چل کر آ رہا ہوتا ہے اور ڈر کے مارے ڈیوی بھاگ جاتا ہے پھر کہتا ہے کہ زومبی بہت دھیرے دھیرے چلتے ہیں تب ہی مکی بھاگ کر اس زومبی کے ہاتھ اور پیر شوٹ کر دیتا ہے پھر وہ مڑ کر اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ یہ سب کیا مزاک ہے اتنے میں وہ زومبی مکی کا ہاتھ چبا لیتا ہے یہ دیکھ کر کیٹی مکی کی شارٹ گن لیتی ہے اور اس زومبی کو شوٹ کر دیتی ہے زومبی گر جاتا ہے پر اس کے دانتوں کا پورا سیٹ مکی کے ہاتھ میں ہی گڑ جاتا ہے اسے لیکن وہ بڑے آرام سے فیکٹری کے اندر چلا جاتا ہے اور اپنے باقی ساتھیوں کو یہ سب بتا دیتا ہے دوسری اور ریٹائرمنٹ ہاؤس کے سارے بزرگ میوزیک اور سنیکس انجوائی کر رہے ہوتے ہیں لگتا ہے مزدار پارٹی ہو رہی ہے تب ہی وہاں کچھ لوگ جو زومبی بن گئے ہوتے ہیں اندر گسنے لگتے ہیں وہ کچھ بزرگوں کو کاٹ بھی لیتے ہیں کسی طرح دادا جی دوسری بزرگوں کو اپنے ساتھ لے کر کیچن میں چھپ جاتے ہیں وہاں کے سارے دروازے لوگ کر دیتے ہیں اندر سب ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ایک دوسری کو کیوں کاٹ رہے ہیں تب دادا جی کہتے ہیں کہ وہ سب زومبی ہیں اور اگر انہوں نے ہمیں کاٹا تو ہم بھی زومبی بن جائیں گے زومبی نے چال لوگوں کو کاٹا تھا یہ تو میں جانتا ہوں پر کیا یہاں کسی کو زومبی نے کاٹا تھا سب جواب دیتے ہیں کہ یہاں ہم سب سیف ہیں پر باہر ایک بزرگ سو رہا ہے یہ سن کر دادا جی کھڑکی کھول کر دیکھتے ہیں کہ باہر ایک بزرگ کرسی پر بیٹھا سو رہا ہوتا ہے پھر دادا جی اسے اشارہ کر کے بلانے کی کوشش کرتے ہیں کچھ دیر بعد وہ جاگ جاتا ہے دادا جی دیکھتے ہیں کہ وہ بزرگ زومبی سے گھرا ہوا ہے دادا جی اسے بلانے کی بہت کوشش کر رہے ہوتے ہیں پر وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا اور مجھے کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا ہے تم ذرا زور سے بولو تو دادا جی اونچی آواز میں بولتے ہیں اتنے میں پیچھے سے ایک زومبی بزرگ کے پاس آ جاتا ہے دادا جی پھر اسے کہتے ہیں ارے تمہارے پیچھے زومبی ہے جلدی سے اندر آ جاؤ بیچارے بزرگ کی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اور کہتا ہے ارے کس کی بات کر رہے ہو ٹھیک ہے آتا ہوں ایسا کہہ کر وہ اٹھ کر اپنے وکر کے سہارے چلنے لگتا ہے زومبی اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں کیا کہا زومبی میں تو ان کو ضرور دیکھنا چاہوں گا ایسا کہہ کر وہ پیچھے مورتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک زومبی اس کی پیچھے آ رہا ہے پر بہت دھیرے دھیرے چل رہا ہوتا ہے اسے دیکھ کر وہ بزرگ ذرا تیز چلنے لگتا ہے یہاں دادا جی ایک ہی بات سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس بزرگ کو کسی بھی طرح بچا لینا چاہیے پھر وہ کیچن میں جا کر اپنے ساتھیوں سے ملتے ہیں ویلچیئر پر بیٹھے ایک بزرگ کو اٹھنے کو کہتے ہیں اور سب سے کہتے ہیں اپنے ہاتھ جو کچھ بھی لگے سب اٹھا لو باہر بہت سارے زومبی آ چکے ہیں وہ کسی بھی وقت ہمارے دروازے تک پہنچ سکتے ہیں ہم سب کو ساتھ مل کر ان سے لڑنا ہوگا وہاں کا دروازہ کھولتے ہیں اور اس ویلچیئر پر سوار ہو کر وہاں آتے زومبی کو اڑاتے چلے جاتے ہیں اس طرح کرتے کرتے وہ اپنے بزرگ ساتھی تک پہنچتے ہیں اور اسے ویلچیئر پر بیٹھنے کو کہتے ہیں اس پر بیٹھتے ہی اسے دادا جی اندر لے جا رہے ہوتے ہیں وہ بزرگ اپنا وکر اٹھا لیتا ہے اور پاس آتے زومبی کو اس سے گھائل کر رہا ہوتا ہے اس طرح دادا جی اور ان کی ٹیم اس بزرگ کو بچا لیتی ہے اور سب کیچن میں چلے جاتے ہیں پھر وہ سارے دروازے اور کھڑکیوں کو لوگ کر کے سلوکشت ہو جاتے ہیں یہاں ٹیری کی فیکٹری میں اس کے ساتھیوں سے وہ ڈسکس کر رہا ہوتا ہے کہ ڈکیتی والے کیس میں پولیس سے کیسے چھٹکارا پائے جائے اتنے میں وہ لوئر جسے ہوئے بینک سے کرنے کر کے لائے ہیں وہ کہتا ہے کہ اس ڈکیتی کے بارے میں میں پولیس کو ضرور انفرم کروں گا تم لوگ اس کیس سے نہیں نکل پاؤ گے پر ایما ایسا کچھ نہیں کہتی بلکہ وہ انہیں وشواس دلاتی ہے کہ میں آپ لوگوں کی کوئی بھی بات پولیس کو نہیں بتاؤں گی میری ایک بہن بھی ہے مجھے اس کے پاس جانے دو پلیز اس طرح وہ ونٹی کر رہی ہوتی ہے پر ٹیری اور انڈی گن ہاتھ میں لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ان دونوں کو گولی مار دینی کی دھمکی دیتے ہیں پر ان سے یہ ہو نہیں پاتا پر مکی ان دونوں کی طرح رہم دل نہیں ہوتا وہ اپنے شوڈ گن سے دونوں کو اڑانے کے لئے بلکل تیار کھڑا ہوتا ہے اتنے میں ٹیری اسے روکتا ہے اور کہتا ہے دیکھ یار کچھ ہی دیر میں تو بھی زومبی بننے والا ہے اس لئے سارے پینسے ہمارے حوالے کر دے اور یہاں سے دور کہیں چلا جا مکی کو گصہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے اچھا تو میرے حصے کا پینسہ بھی تم لوگ لینا چاہتے ہو ایسا کہہ کر ان سے گاڑی کی چاوی چھین کر اپنے پاکٹ میں رکھ لیتا ہے اب دیکھتا ہوں کیسے جاتے ہو ایسا کہہ کر وہ ایمار لائر کو دوسری اور لے جاتا ہے اور دونوں کو کورسی سے بان دیتا ہے اتنی محنت کا کام کرنے کے بعد وہ آرام سے سو جاتا ہے کچھ دیر بعد ایمار اس کا ساتھی دیکھتے ہیں کہ مکی سوتے سوتے ہی زومبی بن رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر وہ دونوں چلاتے ہیں آواز سن کر دونوں بھائی وہاں آتے ہیں اور سیدھا مکی کے سر پر گولی چلاتے ہیں پہلی گولی اس کے سر سے ٹکرا کر واپس آتی ہے دوسری گولی بھی اس کے سر سے ٹکرانے پر چنگاری نکالتی ہے تب ہی ان لوگوں کو خیال آتا ہے کہ ارے اس کے سر کے اندر تو میٹل پیٹ لگا ہوا ہے پھر وہ دماغ لگاتے ہیں اور انہیں یاد آتا ہے کہ ہتھیار دیتے سمیں مکی نے انہیں کچھ گرینیٹس بھی دیئے تھے انہیں میں سے گرینیٹ نکال کر وہ اس کے موہ میں دبا دیتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں گرینیٹ پھڑتا ہے اور ساتھ میں مکی بھی اتنے میں لوائر مکی کی شورٹ گن اٹھاتا ہے اور گن پوائنٹ پر ٹیری کی ٹیم کو دھمکاتا ہے کہ میں تم سب کو پولیس کے حوالے کروں گا اس کی یہ حرکت دیکھ کر کہتے ہیں یہاں سبھی کی حالت اُلٹ پلٹ ہوئی ہے اور تجھے یہ پاگلپن سوجھ رہا ہے اتنے میں وہاں تین چار زومبی آتے ہیں اور لوائر کا ہاتھ چھپانے لگتے ہیں اس گڑھ بڑھ کے بیچ لوائر سے ٹریگر دب جاتا ہے اور وہ بولٹ سے ان بھائیوں کی جگری دوست ڈیوی کی چھاتی کو چیٹ دیتا ہے سب اس کی اور بھاگتے ہیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے ہی بیچارہ تڑپ تڑپ کر مڑ جاتا ہے اب وہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایما کو بھی یہ گن دینی چاہیے اب ان سب کے پاس گن ہوتی ہے پر بولٹس تو کم ہوتی ہیں ان کی شوٹ گن بھی اب زومبی کے پاس پھنسی بھی ہے اب زیادہ دیر تک یہاں نہیں رکھ سکتے یہ سوچ کر وہ سب باہر جاتے ہیں اور وہاں رکھی وین میں جو پیسے تھے اسے اپنی ایک کار میں شفٹ کر دیتے ہیں تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ اس کار میں چابی نہیں ہوتی اب کیا کریں تب ہی انہیں یاد آتا ہے کہ اس کی چابی میکی نے چھینکا رکھ لی تھی پھر ٹیری بھاگ کر اندر جاتا ہے اور کسی طرح میکی کے لاش ڈھونڈ نکالتا ہے پھر وہ اس کی پینٹ کی پاکٹ سے کار کی چابی نکالتا ہے پر جب تک وہ چابی لاتا ہے اس سے پہلے کیٹی کچھ کر کے وائٹس کو کنیکٹ کر لیتی ہے اور کار شٹارٹ ہو جاتی ہے وہ ثابت کر دیتی ہے کہ وہ ایک قابل چور ہے پھر وہ سب کار میں گلی گلی گھوم رہے ہوتے ہیں تب ایما کہتی ہے کہ وہ اپنی بہن کو دیکھنا چاہتی ہے اور سم مان بھی جاتے ہیں اور اس کی بہن کو دیکھنے اس کے گھر جاتے ہیں وہاں جانے پر پتہ چلتا ہے کہ بیچارے کی بہن بھی ایک زومبی بن چکی ہے یہ دیکھ کر ایما کی آنکے بھر آتی ہے اور اپنے دوستوں سے وینتی کہتی ہے کہ پلیز اس پر گولی مت چلانا وہ جیسے بھی ہے ویسے ہی رہنے دو ایسا کہہ کر وہ بھی باقیوں کے ساتھ کار میں بیٹھ جاتی ہے کار میں اینڈی کہتا ہے لگتا ہے کہ ریٹائرمنٹ ہاؤس میں بھی سب زومبی بن چکے ہوں گے وہاں جانے میں اب کوئی مطلب نہیں ہے ہم لوگوں نے فالتو میری بینک کو لوٹا تیری اسے سمجھاتا ہے کہ ہمیں پوزیٹیف باتیں کرنی چاہیے اتنے میں ایما بھی اس کا سہاس بڑھاتی بھی اور کہتی ہے کہ تم لوگ میری بہن کے لئے تنی دور آئے میں بھی تم لوگوں کا ساتھ ضرور دوں گی ان کے بیچ ایک ڈسکرسن ہوتا ہے ہم وہاں ضرور جائیں گے پر ہمارے پاس تو کوئی گنی نہیں ہے وہاں جا کر زومبی سے کیسے لڑیں گے پھر وہ اس جگہ جاتے ہیں جہاں مکی نے ایک کنٹینر کے اندر سے ہتھیار نکال کر انہیں دیے تھے وہاں پہنچ کر جب وہ کنٹینر کے اندر دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جسے گن فیکٹری کا گوڈاؤن ہو پھر انہیں لگتا ہے کہ مکی نے فوج میں ریکر ساری گن چرائی ہوں گی اسی لئے اسے فوج سے نکال کر باہر کر دیا ہوگا تو وہاں سے بیک بھر بھر کے گن اٹھاتے ہیں اور اپنی کار میں رکھتے ہیں پھر وہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم ریٹائرمنٹ ہاؤس کے بزرگوں کو وہاں سے کیسے نکالیں گے تب ہی ان کی نظر لنڈن کی ایک ڈبل ڈیکر بس پر پڑتی ہے پھر کیا ایک اور بار کیٹی اپنا ٹیلنٹ دکھاتی ہے اور بینا چابی کے ڈبل ڈیکر بس کو چرا لیتی ہے پھر وہ سب مل کر اس بس میں ریٹائرمنٹ ہاؤس پہنچتے ہیں اور ایما سے کہتے ہیں تم یہ بس لے کر آس پاس ہی گھومتی رہو تب تک ہم ریٹائرمنٹ ہاؤس کے بزرگوں کو بچا کر لے آئیں گے تو ایما بس چلاتی بھی اس ایڈیا میں گھوم رہی ہوتی ہے یہاں ٹیلنٹ اور اس کے ساتھ ہی ریٹائرمنٹ ہاؤس کے کچن کے اوپر کا دروازہ کھولتے ہیں اسے کھولتے ہی ٹیلنٹ کے دادا جی وہاں ملتے ہیں دادا جی اپنے پوتھوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ارے بچوں تم لوگ ابھی زندہ ہو چلو چلو جلدی اندر آ جاؤ اندر آ کر وہ دادا جی کو بتاتے ہیں کہ جلدی سے جلدی یہاں سے بچ نکلنا ہوگا پھر وہ اپنا پلان دادا جی کو بتاتے ہیں جب وہ بیک کھول کر اپنی گنس دکھاتے ہیں تو دادا جی اور ان کے ساتھی بہت خوش ہو جاتے ہیں پھر ہر ایک کے ہاتھ میں ایک گن دے دی ہوتی ہے اس کے بعد اینڈی تین گرینیٹس لیتا ہے اور ان کو ایک ایک کر کے ٹیپ لگاتا ہے پھر وہ ہار کے شٹر کو کھولتا ہے اور اس کے باہر فیک دیتا ہے تین سیکنڈ کے اندر ایک گرینیٹس فٹ جاتے ہیں اسی ویسپورٹ میں ریٹائرمنٹ ہاؤس کا لگ بگ آدھا حصہ دھون میں مل جاتا ہے اسی بیج تیری کیٹی اینڈی دادا جی اور ان کے سبی ساتھی بہار آ جاتے ہیں اور زومبی کو ایسے شوٹ کر رہے ہیں جیسے وہ پب جی گیم کھل رہے ہوں کافی شوٹنگ ہونے کے بعد وہ ایما کا انتظار کرتے ہیں ایما بھی بس لے کر آ جاتی ہے اور سبی اس بس میں چڑھ جاتے ہیں پھر وہ بس میں چڑھ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں راستے میں دادا جی ایما کو دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ ارے یہ لڑکی کون ہے اسے تو میں نے پہلے تمہارے ساتھ کبھی نہیں دیکھا تو ایما جواب دیتی ہے نہیں نہیں دادا جی میں ان سب سے آج پہلی بار ملی ہوں جب یہ لوگ بینک لوٹنے آئے تھی تو تب ہی میری ان سے ملاقات ہوئی دادا جی بلکل چونگ جاتے ہیں کہ یہ بینک لوٹنے گئے تھے کس کی بات کر رہی ہو تم تب ہی تیری کہتا ہے کہ دادا جی آپ کی ریٹائرمنٹ ہاؤس کو بچانے کے لیے ہی ہمیں بینک لوٹنا پڑا دادا جی پوچھتے ہیں کتنا لوٹا رہے تم لوگوں نے جب انہیں پتا لگتا ہے کہ ان کے پوتوں نے دو میلین پاؤنڈ لوٹے ہیں تو وہ کچھ ایموشن ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں بیٹا ایسا کیوں کیا تم نے پر اندر ہی اندر بہت خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پوتوں نے ریٹائرمنٹ ہاؤس کو بچانے کے لیے اتنا رسک لیا اور بینک تک لوٹنے کو تیار ہو گئے اور دادا جی انہیں آشروات بھی دے دیتے ہیں کہ بچوں تم لوگوں نے اپنی جان پہ کھیل کر ہم بڑڈوں کی جان بچائی ہے ہم سب کا آشروات تم لوگوں کے ساتھ ہے تم جگ جگ جیو پر خبردار اگر دوبارہ ایسی لوٹ مار مچائی تو اس پر سب کہتے ہیں کہ آگے سے ایسا کبھی نہیں کریں گے دادا جی اس طرح آپس میں باتیں کرتے ہوئے بس میں جا رہے ہوتے ہیں اچانک بس رک جاتی ہے اور انجن سے دھوا نکلنے لگتا ہے سب اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اب یہ خٹارہ بس آگے نہیں جائے گی تب ان کے ساتھ آئی بھی ایک بزرگ کہتی ہے کہ وہاں پاس میں ایک ندی ہے یہ سنکر سب خوش ہو جاتے ہیں اور بس سے اتر کر اس ندی کی آرڈ چلنے لگتے ہیں پر راستے میں کئی زومبی ان کو بہت پریشان کرتے ہیں ٹیری کی ٹیم اور دادا جی کی ٹیم ان پر گولیوں کی بوچھار کرتی ہے اور ادھمرے لوگوں کو پورا فلیٹ کر دیتی ہے پھر وہ ندی کے گھاٹ پر پہنچ جاتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ بوٹ میں چڑ جاتے ہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اس بوٹ میں چابی بھی رکھی ہوتی ہے اب سب کو تسلیح ہو جاتی ہے زومبی سے بچ کر اور بڑی مسئیبتوں کو پار کر کے وہ سب وہاں آئے ہوتے ہیں تو وہ بوٹ میں چڑنے میں دیری نہیں کرتے پھر بوٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں تب انہیں پتا چلتا ہے کہ بوٹ ملنے کی خوشی میں وہ بوٹ کی چین کھولنا ہی بھول گئے لوگ گئی بھینس پانی میں سب کے من میں یہی چل رہا ہوتا ہے پر دادا جی اپنے آپ کو سمالتے ہوئے اپنے پوتوں سے کہتے ہیں بیٹا ان بزرگوں کو کسی بھی طرح بچانا ہوگا وہ صرف کہتے ہی نہیں بلکہ اپنی پوری طاقت لگا کر بوٹ سے زمین پر چھلاک لگاتے ہیں وہاں لینڈ ہوتے ہی وہ زومبی کو نون سٹاپ شوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس پوائنٹ پر پہنچتے ہیں جہاں چین بندی ہوتی ہے پھر وہ اپنے گن نیچے رکھ کر چین کھولنے لگتے ہیں اتنے میں زومبی ان کو گھیل لیتے ہیں تب ہی دادا جی چین کھولنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں زومبی اب اور ان کے پاس آگے ہوتے ہیں اور انہیں کاٹنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اتنے میں ٹیری وہاں آ جاتا ہے اور زومبی پر چلا کے کہتا ہے چھوڑو میرے دادا جی کو آؤ ان کے پوتے سے ٹکل لو تب ہی انڈی بھی وہاں آتا ہے اور اپنے حصے کا ڈائیلوگ بولتا ہے ارے زومبی کے بچوں ہمت ہے تو انڈی سے پنگا لو کیٹی کہیں دونوں سے کم تھی وہ بھی آ کر چلاتی ہے کہ میں ان کی کزن ہوں مجھ سے بھی لڑ کر دیکھو زومبی کہیں کے اس طرح پوری ٹیم وہاں پر اکھٹھی ہو جاتی ہے پر اچانک زومبی ایک ایک کر کے زمین پر گننے لگتے ہیں اس کا راز یہ ہوتا ہے کہ زومبی سے گھرے ہوئے دادا جی ابھی بھی زندہ ہوتے ہیں اور اپنے گن سے سبی کو اڑا رہے ہوتے ہیں ارے دادا جی آپ ابھی بھی زندہ ہو ایسا کہہ کے ٹیری اور اس کی ٹیم باقی وجہ زومبی کو فری فائر گیم کی طرح دھڑا 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 شوٹ کر دیتی ہے پھر وہ سب چھلانک لگا کر واپس بوٹ میں پہنچتے ہیں وہ سب بچ کر بوٹ میں جا رہے ہوتے ہیں اتنے میں دادا جی کہتے ہیں تم نے مجھے بڑھا کہا تھا نا تم نے دیکھا نہیں کیسے چھلانک ماری میں نے میں ابھی بھی جوان ہوں ایسا کہہ کر دادا جی اپنی گن اٹھاتے ہیں اور بوٹ میں جاتے جاتے زمین پر کھڑے زومبی کا سر گولی سے اڑا دیتے ہیں اور یہاں یہ مووی ختم ہوتی ہے دوستو مجھے تو یہ زومبی مووی بہت ہی پسند آئی مجھے اس میں کوئی کمی نظر نہیں آئی اتنی سپر مووی ہے یہ مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس مووی میں مزا کے طریقے سے کہہ جاتے ہیں کہ زومبی اور بڑے لوگ ایک ہی جیسے دیکھتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت ہی الگ اور کومیڈی سے بھرپور زومبی مووی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے اور سبسکرائب کرنا تو مت بھولیے and finally thanks for watching